پھر ہم نے اس کی اوپر سے بھی سالات کی ڈیکوریشن کر دی ہے سات میں ہم نے لاسٹ میں وہ بھی ایٹ کر دیا ہے جو ہم نے پیاز براؤن کر کے رکھی تھی وہ بھی ہم نے اس میں شامل کی ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے براؤن کی ہوئی پیاز کا تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے چاولوں کو اچھے سے دم دے دیا ہے اور بہت ہی اچھے سے چاول گل چکے ہیں یہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جناب آج آپ کے لیے لے کر آئیں بہت ہی مزیدہ اور زبردست بیف ملائی بوٹی بریانی کی ریسپی جو آپ بہت ایزی لی بنا سکتے ہیں اور بہت ہی یونیک ٹیسٹ کے ساتھ آپ اس ریسپی کو بکرائید کی سپیشل ریسپیز میں ضرور ٹرائی کیجئے گا تو امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی اچھی لگے گی تو آئیے چلیے اس مزیدہ ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنی زبردست یہ بریانی بن کے تیار ہوتی ہے تو آئیے بنانا شروع کرتے ہیں بیف فلائی بوٹی بریانی بنانے کے لیے میرے پاس ہیں ایک کے جی باسمتی رائس اور آٹھ سو گرام بیف ان چیزوں کو ہم نے نکال لیا سب سے پہلے ہم بیف کو میرینیٹ کریں گے یہاں پر میرے پاس ہے ایک کپ دہی اور اس میں میں شامل کروں گی کریم بھی لے سکتے ہیں آپ ٹیٹر پیک کی کریم بھی لے سکتے ہیں چار کھانے کی چمچ اور چار کھانے کی چمچ ہی میں نے مائنیز لیا ہے ان دونوں چیزوں کو دہی کے ساتھ اچھے سے میکس کریں گے اور اب یہاں پر میں شامل کر رہی ہوں دس سے پندرہ ہری مرچیں کٹی ہوئی پیسٹ نہیں بنانا بلکل کٹی ہوئی یا کرش کی ہوئی ہری مرچیں ہمیں چاہیوں گی اور ایک کھانے کا چمچ ہی ہمیں ادھرک لسن کا پیسٹ چاہیے کالی مرچ ایک چھوٹا چمچ سفید مرچ ایک چھوٹا چمچ اگر آپ کے پاس سفید مرچ نہیں ہے تو کالی مرچ کی کونٹیٹی آپ بڑھا سکتے ہیں گرم مسالہ ہمیں چاہیے ہوگا ایک چھوٹا چمچ نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق اٹ کریں گے اور چیلی فیکس یہاں پر جائیں گی ایک چھوٹا چمچ یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو اٹ کریں نہیں تو آپ اس کو سکپ کر دیں ان سب چیزوں کو ہم نے گوشت کے اندر میرینیٹ کرنا ہے سب مسالوں کو مکس کرنا ہے اور گوشت کے اندر اس کو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے اب یہاں پہ میں تقریباً ایک نیبو کا رس بھی اس میں شامل کر رہی ہوں اس سے بہت ہی زبردست سا فلیور آجاتا ہے تو لیمن جوز بھی ہم اس میں ایٹ کریں گے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے یہاں پہ ایک کوکر کو میں نے گیس پر رکھ دیا ہے اس میں میں نے پیاز لی ہے تقریباً چار بڑے بڑے پیاز تھے اس میں سے آدھی پیاز میں نے ایک کپ اور گرم آئل میں میں اس کو فرائے کر لینا ہے اتنا فرائے کرنا ہے کہ اس کو گولڈن براؤن کر لینا ہے جب یہ پیاز گولڈن براؤن ہو جائے گی تو ہم نے نکال لینا ہے اس کو ہم نے بریانی کی تیہ میں یوز کرنا ہے اب باقی جو ہمارے پاس پیاز ہے وہ ہم اس میں شامل کر دیں گے اور یہ پیاز ہم نے زیادہ گولڈن براؤن نہیں کرنی بلکل ہلکا سا اس کا بس کلر بدلنے تک جب تک اس کا کلر وائٹ نہیں ہو جاتا تب تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے پھر ہم نے اس میں باقی تمام اجزہ ایٹ کرنا ہے پیاز کا کلر جب وائٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں ثابت گرم مسالے سفید زیرہ کالی مرچ لانگ دارچینی بڑی الائچی چھوٹی الائچی بادیان کے پھور اور جائفر جواتری کے پیس یہاں پر یہ سارے مسالے آئٹ کر دیں کونٹیٹی میں نے سامنے منشن کی ہوئی ہے ان سب کھڑے گرم مسالوں کو ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے اور ہلکا سا فرائے ہونے تک کوک کرنا ہے اب اس میں ہم نے شامل کر دینا ہے یہ میرینیٹڈ بیف جو ہم نے میرینیٹ کر کے رکھا تھا سارے مسالوں میں ہم نے اس میں شامل کر دیا اور اچھے سے مکس کریں گے اور جب تھوڑا سا پانی یہ چھوڑے گا اتنی دیر کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے کوک کرنا ہے تب تک ہم چار سے پانچ جہاز میں آلو بخارے سکھے ہوئے یہ بھی شامل کر دیں گے مکس کریں گے اور کور کر کے اس کو ہم نے پانچ سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے تقریباً دس منٹ ہو چکے ہیں ہم کور ہٹا کے دیکھیں گے اور یہاں پر بیف نے اچھے سے پانی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم نے اس کو کور کرنا ہے کوکر کا ڈھکن لگانا ہے اور تقریباً 20 منٹ کے لیے ہم نے اس کو کور کر کے اچھا سا گلنے تک کوک کرنا ہے اب ہم بریانی کے لیے چاولوں کو بوائل کریں گے پانی میں نے حضبے ضرورت اس میں اٹ کر دیا پتیلی میں اور جب اچھے سے تیز گرم ہو جائے گا پانی تو اس میں ہری مرچیں زیرہ لانگ کالی مرچیں بڑی لائچی نمک اور تھوڑا سا سرکہ دو کھانے کے چمچ یہ ساری کونٹیٹی میں نے سامنے مینچن کر دیے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہم اس میں اٹ کریں گے جب پانی میں اچھا سا بوائل آ جائے گا تو ہم نے اس میں چاولوں کو اٹ کر دینا ہے چاولوں کو اچھے سے ہم نے بوائل کرنا ہے تقریباً 80 to 90% ہم نے چاولوں کو اس میں کلا لینا ہے یہاں پہ چاول آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے سے گل چکے ہیں اور تقریباً 90% ہمارے چاول گل گئے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں تھوڑی سی کنی باقی ہے اور یہ ہم اس کو دم لگا کے اس کی کور کر لیں گے اس کو اور یہ میں نے چھنی سے پانی نکار لیا تھا پانی چاولوں کا اب ہم دیکھتے رہتے ہیں اپنے بیف کی طرف یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو بیف تھا وہ اچھے سے گل چکا ہے مسالہ بن گیا ہے اب لاس اچھے پہ ہم نے اس میں کریم وزید اٹ کرنی ہے تقریباً 5 سے 6 کھانے کے چمچ ہم نے اس میں کریم شامل کر لینی ہے اور مکس کرنا ہے بس اس کو تیہ لگانے کے لیے میں نے پتیلی کو آئل سے گریس کر لیا ہے اور سب سے پہلے ہم نے اس میں چاولوں کی تیہ لگانی ہے اس کے بعد ہم نے یہ ہلکا سا زردے کا رنگ جو ہے وہ گھول لیا تھا زیادہ ہم نے زردے کا رنگ ایٹ نہیں کیا اب یہ ہم پر یہ اس کی سیلیڈ جو ہوتی ہے بریانی کی یہ آپشنل ہے آپ ٹیمارٹر ایٹ کرنا چاہیں تو ایٹ کر سکتے ہیں نہیں تو سکپ کر دیں مجھے پسند ہیں تو میں نے اس میں ایٹ کر دی ہیں ٹیمارٹر سابوت ہری مرچیں ہردھنیا پدینہ اس کے علاوہ یہ سارا جو ہمارا بریانی کا مسالہ ہم نے تیار کر کے رکھا تھا ملائی بوٹی والا یہ سب ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے مزید اس میں چاول ہم نے اور ایٹ کیے ہیں اور پھر ہم نے اس کی اوپر سے بھی سالات کی ڈیکوریشن کر دی ہے ساتھ میں ہم نے لاسٹ میں وہ بھی ایٹ کر دیا ہے جو ہم نے پیاز براؤن کر کے رکھی تھی وہ بھی ہم نے اس میں شامل کی ہے بہت ہی اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے براؤن کی ہوئی پیاز کا تو ہم نے لاسٹ میں اس میں پیاز براؤن بھی ایٹ کر دی ہے اب ہم اس کو دم لگائیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے جو اس میں قصر رہ جائے گی وہ بھی اچھے سے گل جائیں گے اوپر سے ہم نے اس میں کریم بھی ایٹ کر دی ہے اور آدھا کپ کے قریب میں نے اس میں دودھ بھی شامل کیا ہے تاکہ سٹیم اچھے سے بن جائے اور اچھے سے چاول گل جائیں تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے چاولوں کو اچھے سے دم دے دیا ہے اور بہت ہی اچھے سے چاول گل چکے ہیں یہاں پر اور اب ہم اس میں چمچ چلا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردست ہماری وائٹ ملائی بوٹی بریانی بن کے تیار ہے اور آپ اس سٹائل سے ضرور ٹائے کیجئے گا بکرہ ایت کی ریسپیز بھی اس ریسپی کو بھی ضرور شامل کیجئے گا امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ریسپی اچھی لگے گی ریسپی اچھی لگے تو لائک شیئر ضرور کر دیں نئے آنے والوں سے کہوں گی کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اگلی ریسپی میں انشاءاللہ تعالی پہ حاضر ہوں گے دعا مجھے یاد رکھیے گا میرے چینل کو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی